حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نماز عیشہ کی اقامت کہی جا چکی تھی کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے کام ہے چنانچہ وہ آپ سے سرگوشیہ کرنے لگا حتیٰ کہ قوم کو یا ان میں سے کچھ کو اونگ آنے لگی اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے موضوع کرنے کا ذکر نہیں کیا سننے ابودعود حدیث نمبر دو سو ایک حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران میں جو کوئی پھسکی مارے یعنی بغیر آواز کے اس کے مقض سے ہوا خارج ہو تو چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ کر چلا جائے وہ ذکرے اور نماز دہر آئے حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران میں جو کوئی پھسکی مارے یعنی بغیر آواز کے اس کے مقض سے ہوا خارج ہو تو چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ کر چلا جائے وہ ذکرے اور نماز دہر آئے سننے ابودعود حدیث نمبر دو سو پانچ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی میں نے اس سے غسل کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ میری کمر کی خال باوجہ پانی پھٹنے لگی تو میں نے یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا یہ آپ کو بتایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو مزی کو دیکھے تو غسل نہ کیا کر بلکہ صرف اپنی شرمگاہ کو دھو اور نماز والا وضو کر لیا کر اور جب تو زور سے پانی نکالے یعنی منی نکلے تو غسل کر سننے ابودعود حدیث نمبر دو سو چھے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ تریافت کیجئے کہ ایک شخص جب اپنی اہلیہ کے قریب ہوتا ہے تو اس سے مزی نکلتی ہے تو اس پر کیا لازم ہے وضو یا غسل چونکہ میرے گھر میں آپ علیہ السلام کی صاحب زادی ہے اس لئے میں آپ سے دریافت کرنے میں حجاب محسوس کرتا ہوں مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی عیضہ محسوس کرے تو اپنی شرمگاہ کو دھولے اور نماز والا وضو کرے سننے ابو داوود حدیث نمبر دو سو سات حضرت سحل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی اور اس بنا پر عوصل بھی بہت زیادہ کرنا پڑتا تھا لہذا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کے لئے تمہیں وضوحی کافی ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول اور جو میرے کپڑے کو لگ جائے آپ نے فرمایا جہاں تم محسوس کرے کہ کپڑے کو لگی ہے وہاں پانی کے ایک جلو لے کر چھڑک لیا کر یہی کافی ہے سننے ابو داوود حدیث نمبر دو سو دس حضرت عبداللہ بن سعید انساری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غسل کس چیز سے لازم آتا ہے اور وہ پانی جو پانی کے بعد نکلتا ہے یعنی پیشاب کے بعد اس کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا یہ مزی ہوتی ہے اور ہر نرکی مزی نکلتی ہے تو اسے اپنی شرمگاہ اور خسیاتیں کو دھو لیا کر اور وضو کر لیا کر جیسے کہ نماز کیلئے کیا جارتا ہے سننے ابو داوود حدیث نمبر دو سو گیارہ حضرت حرام بن حکیم اپنے جچا حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے سے راوی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میری بیوی جب آئیہ میں حیث میں ہو تو ان دنوں میرے لئے اس سے کیا کچھ حلال ہے آپ نے فرمایا تہبن سے اوپر اوپر اور عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے حائزہ عورت کے ساتھ مل کر کھا پی لینے کے متعلق بھی پوچھا اور حدیث بیان کی سننے ابودعود حدیث نمبر دو سو بارہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان یعنی سحل بن سعید کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول اسلام میں اس بات کی رخصت دی تھی کہ انزال نہ ہونے پر غوصل نہ کیا جائے کیونکہ لوگوں کے پاس کپڑے کم ہوتے تھے مگر اس کے بعد غوصل کرنے کا حکم دے دیا تھا اور اس پہلی رخصت سے منع کر دیا تھا امام ابودعود رحمہ اللہ کہتے ہیں راوی کی مراد اسلام کا پہلا حکم ہے کہ پانی سے پانی لازم آتا ہے سننے ابودعود حدیث نمبر دو سو چودہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ فتوہ جو لوگ دیا کرتے تھے کہ پانی پانی سے لازم آتا ہے ایک رخصت تھی جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں اجازہ دی تھی لیکن اس کے بعد غوصل کا حکم ارشاد فرمایا سننے ابودعود حدیث نمبر دو سو پندرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر جب اس بیوی کی چار شاہوں کے درمیان بیٹھے اور خطنے کو خطنے سے ملا دے تو غوصل واجب ہو گیا سننے ابودعود حدیث نمبر دو سو سولا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پانی سے ہے اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے یہی کرتے تھے یعنی انزال ہونے ہی پر غوصل کو واجب جانتے تھے سننے ابو دعود حدیث نمبر دو سو سترہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے تمام بیویوں کے پاس آئے اور ایک ہی غسل کیا امام ابو دعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک ہی غسل کا ذکر دیگر ازانی سے بھی ثابت ہے یعنی حشام بن زید نے انز سے اور معمر نے باباستہ قطادہ انز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور صالح بن ابو الاخضر نے باباستہ زہری انز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں سننے ابو دعود حدیث نمبر دو سو اٹھارہ حضرت ابو رافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی ازواج کے پاس آئے اور ہر ایک کے ہاں غسل کیا ابو رافی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ آخر میں ایک ہی غسل نہیں کر لیتے آپ نے فرمایا یہ زیادہ پاکیزہ امدہ اور طہارت کا باعث ہے امام ابو دعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت انز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث جو اوپر ذکر ہوئی اس سے زیادہ صحیح ہے سننے ابو دعود حدیث نمبر دو سو انیس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی اپنی حلیہ کے پاس آئے پھر اس کا خیال دوبارہ آنے کا ہو تو چاہیے کہ ان دونوں باریوں کے درمیان وضو کر لے سننے ابو دعود حدیث نمبر دو سو بیس حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ مجھے رات کو جنابت لائق ہو جاتی ہے یعنی نہانے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے فرمایا وضو کرو اپنی شرمگاہ دو اور پھر سو جائے کرو سننے ابو دعود حدیث نمبر دو سو اکیس ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواؤسل لازم ہوتا اور آپ سونا چاہتے تو وضو کر لیتے نماز والا وضو سننے ابو دعود حدیث نمبر دو سو بائیس محمد بن سباح بزاس قال حدیثنا ابن مبارک ان یونس انزہری کی سنت سے اس کے ہم بانا مروی ہے اور اس میں اضافہ ہے کہ اور جب آپ حالت جنابت میں ہوتے ہوئے کچھ کھانا چاہتے تو اپنے ہاتھ دھو لیتے امام ابو دعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن وحب نے بواستہ یونس اس کو روایت کیا تو کھانے کے قصے کو ان کا قول بنا دیا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوفاً روایت کیا ہے جبکہ سالح بن ابو الاخضر بواستہ زہری وہی بیان کرتا ہے جو ابن مبارک نے کہا یعنی نیت اور کھانے دونوں کا ذکر کیا مگر اس سند میں شک ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لینے والا قربہ ہے یہ ابی سلمہ اور اوزائی نے بواستہ یونس انزہری انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روایت کیا ہے جیسے کہ ابن مبارک نے سننے ابو داوود حدیث نمبر دو سو تئیس ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حالتیں جرابت میں ہوتے اور کچھ کھانا چاہتے یا سونا چاہتے تو وضو کر لیا کرتے تھے سننے ابو داوود حدیث نمبر دو سو چوبیس جنب غزائف بن حارس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رشاد فرمائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزل جنابت رات کے ابتدائی حصے میں کر لیتے تھے یا آخر رات میں انہوں نے جواب دیا کہ بعض اوقات ابتدائی رات میں کرتے تھے اور بعض اوقات رات کے آخری حصے میں میں نے کہا اللہ اکبر حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس معاملے میں بوسد دی میں نے ارز کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں ودر پڑھ لیتے تھے یا آخر میں انہوں نے کہا کبھی رات کے ابتدا میں اور کبھی آخر میں پڑھتے تھے میں نے کہا اللہ اکبر حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس معاملے میں وسط رکھی میں نے کہا یہ فرمائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مرید اونٹی آواز سے پڑھتے تھے یا خاموشی سے فرمایا کہ کبھی اونٹی آواز سے پڑھتے تھے اور کبھی دھیمی آواز اور خاموشی سے میں نے کہا اللہ اکبر حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس معاملے میں وسط رکھی حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس گھر میں تصویر، کتہ اور جن بھی موجود ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ دو آدمی عورت تھے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ایک آدمی ہماری برادری کا تھا اور دوسرا میرا خیال ہے بنو آسد سے تھا ان دونوں کو حضرت علی نے ایک جانب روانہ کیا اور کہا کہ تم دونوں توانہ اور طاقتور ہو لہذا اپنے دن کا فرض ادا کرنے میں خوب حمد دکھانا پھر کھڑے ہوئے اور بیت الخالہ میں چلے گئے پھر نکلے اور پانی منگوایا اس سے ایک چلو ریا اور اسے اپنا ہاتھ مو دھویا اور قرآن پڑھنے لگ گئے حاضرین نے اس پر اعتراض کیا دونوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخالہ سے نکلتے اور ہمیں قرآن پڑھاتے تھے اور ہمارے ساتھ گوشت کھاتے تھے اور آپ کے لئے کوئی چیز قرآن پڑھنے سے مانے نہ ہوتی تھی اللہ یہ کہ جنابت سے ہوں سننے ابو دعوت حدیث نمبر دو سو انتیس حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے اور مسافر کے لئے ان کے طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے کہا کہ میں جنبی ہوں آپ نے فرمایا مسلمان ناپاک یعنی پلید نہیں ہوتا سننے ابو دعوت حدیث نمبر دو سو تیس سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مدینہ کے ایک راستے میں ملے اور میں جنبی تھا لہٰذا میں وہاں سے کھسک گیا اور جا کر غسل کیا پھر واپس آیا آپ نے پوچھا ابو حریرہ تم کہاں تھے میں نے کہا میں جنابت سے تھا میں نے مناسب نہ جانا کہ طہارت کا بغیر آپ کی مجلس میں بیٹھوں آپ نے فرمایا سبحان اللہ مسلمان نجس نہیں ہوتا شیخ نے بشر کی حدیث میں کہا حدسنا حمید قال حدسنی بکر سننے ابو داوود حدیث نمبر دو سو اکتیز ام المومنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کہ بعض اصحاب کے گھروں کے دروازے مسجد کی جانب کھلتے ہیں تو آپ نے فرمایا ان گھروں کے دروازوں کو مسجد کے رخ سے پھیڑ دو آپ دوبارہ تشریف لائے اور ان لوگوں نے کوئی تبدیلی نہ کی تھی اس بنا پر کے شاید کوئی رخصت ناجل ہو جائے تو آپ ان کی طرف نکلے اور فرمایا ان گھروں کے رخ مسجد کی جانب سے پھیڑ لو بے شک میں مسجد کو آئیزہ عورت اور کسی جنبی کے لئے حلال نہیں کرتا امام ابو داوود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ راوی حدیث عفلت بن خلیفہ کا دوسرا نام فلیت آبری بھی ہے سننے ابو داوود حدیث نمبر دو سو باتیس حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں داخل ہوئے پھر اپنے ہاں سے اشارہ کیا کہ اپنی اپنے جگہوں پر ٹھہرے رہو پھر تشریف لائے تو اس حال میں تھے کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرہ ٹپک رہے تھے اور آپ نے انہیں نماز پڑھائی سننے ابو داوود حدیث نمبر دو سو تین تیس حضرت حمد بن سلمہ نے مذکورہ بالا سنت سے اس کے ہم مانا بیان کیا اور اس روایت کے شروع میں ہے کہ آپ نے تکبیر کہی اور آخر میں ہے کہ جب نماز پوری کی تو فرمایا میں بحث انسان ہوں اور میں جنابت سے تھا امام ابو داوود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسے زہری سے ابو سلمہ نے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کیا تو کہا جب آپ اپنے مسلح پر کھڑے ہو گئے اور ہمیں انتظار ہوا کہ آپ تکبیر کہیں تو آپ وہاں سے چل دیئے اور فرمایا جیسے ہو ویسے ہی ٹھہرے رہو اور اسے ایوب اور ابن عون اور ہشام تینوں نے محمد یعنی ابن سرین سے مرسل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور اسے ایوب اور ابن عون اور ہشام تینوں نے محمد یعنی ابن سرین سے مرسل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے تکبیر کہی پھر اپنے ہاتھ سے لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا بیٹھ جاؤ اور خود چلے کے اور غسل کیا اور اسی طرح مالک نے اسماعیل بن ابی حکیم سے انہوں نے عطا بن یاسار سے روایت کیا اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز میں تقبیر کہی امام ابو دعوت رحم اللہ کہتے ہیں اور ایسے ہی مسلم بن ابراہیم نے ہمیں اپنی سنت سے بیان کیا کہ ہم سے ابان نے بیان کیا وہ یحییٰ سے روایت کرتے ہیں وہ ربی بن محمد سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے تقبیر کہی سننے ابو دعوت حدیث نمبر دو سو چون تیز سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور لوگوں نے صفحے بنائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حتیٰ کہ جب اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تو آپ کو یاد آیا کہ آپ نے غسل نہیں کیا ہے تو لوگوں سے فرمایا اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو پھر آپ اپنے گھر گئے پھر ہمارے پاس واپس آئے تو آپ کے سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے اور آپ نے غسل کیا تھا اور اس اس نامے ہم صفوں میں کھڑے رہے یہ ابن حرب کے لفظ ہیں جبکہ آیاش کے لفظ ہیں ہم برابر کھڑے رہے آپ کا انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ آپ تشریف لائے اور غسل کر کے آئے سننے ابو دعوت حدیث نمبر 235 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ام سلی منصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ حضرتانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول بلا شبہ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا یہ فرمایے کہ جب عورت خواب میں وہ کچھ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو کیا وہ غسل کرے یا نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے کہ وہ غسل کرے جب وہ پانے نکلنے کا اثر محسوس کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں اس یعنی ام سلیم کی طرح متوجہ ہوئے اور کہا اف بھلا عورت بھی کوئی ایسے دیکھتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تیرا دائے ہاتھ خاک آلود ہو بچے میں مشابہت کہاں سے آتی ہے امام ابو دعوت رحمہ اللہ نے کہا کہ زبایدی اقیل یونس اور زہری کے بدیجے محمد بن عبداللہ بن مسلم چاروں نے زہری سے اور ایسے ہی ابن عبل وزیر یعنی ابراہیم بن عمر نے بواستہ مالک زہری سے اسی طرح روایت کیا ہے یعنی یہ مقالمہ حضرت عائشہ اور ام سلیم کے ماں بہن ہوا نیز مصافح حجیبی نے نیز مصافح حجیبی نے بھی زہری کی موافقت میں بواستہ اروہ حضرت عائشہ سے یہی روایت کیا ہے مگر حشام بن عروہ بواستہ اروہ انزینم بن تیابی سلمہ کی سند سے مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی سننے ابو داوود حدیث نمبر دو سو سینتیز ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن فرق سے غسل جنابت کر لیا کرتے تھے امام ابو دعود رحمہ اللہ نے کہا کہ معمد نے بواستہ زہری اس حدیث میں روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے کہا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے جس میں ایک فرق کے برابر پانی آتا تھا امام ابو دعود رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن عیعینہ نے بھی حدیث مالک کی مانت روایت کیا ہے امام ابو دعود رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ فرق ایک برتن ہے اس میں باعتبار مقدار سولہ رتل آتے ہیں اور میں نے ان کو سنا کہہ رہے تھے کہ ابن عبیزیب کا سعہ باعتبار وزن کہ پانچ رتل اور تہائی رتل کے برابر ہوتا ہے کہا گیا کہ جو لوگ سعہ کو آٹھ رتل کے برابر بتاتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ان کا قول صحیح اور محفوظ نہیں ہے کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد کو سنا وہ کہہ رہے تھے کہ جوشت ہمارے اس رتل کے مطابق پانچ رتل اور ایک تہائی رتل شرع ایک سا صدقہ فطر ادا کر دے تو اس نے پورا فطرانہ ادا کر دیا کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد کو سنا وہ کہہ رہے تھے کہ جوشت ہمارے اس رتل کے مطابق پانچ رتل اور ایک تہائی رتل شرع ایک سا صدقہ فطر ادا کر دے تو اس نے پورا فطرانہ ادا کر دیا کہا گیا مدینہ کی سیحانی خجور بھاری ہوتی ہے کہا سیحانی بہترین خجور ہے کہا میں نہیں جانتا حضرت جبہر بن مطعم رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں غسل جنابت کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا مگر میں تو اپنے سر پر پانے کے تین لپ ڈالتا ہوں اور ساتھ ہی آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا سننے ابودعود حدیث نمبر دو سو انتالیس ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسل جنابت کرنا ہوتا تو دودھ کے ڈول کی طرح کا بردن طلب کرتے پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے پانے لیتے اور اپنے سر کی دائی جانب سے شروع کرتے پھر بائی جانب پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے پانے لیتے اور اپنے سر پر ڈالتے تھے سننے ابودعود حدیث نمبر دو سو چالیس ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے سلیمان کی روایت میں ہے ابتدا کرتے تو اپنے دائی ہاتھ سے بائی پر پانے ڈالتے اور مسدد کی روایت میں ہے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے بردن کو اپنے دائی ہاتھ پر اوندھا کرتے اس کے بعد دونوں مشایخ روایت کرنے میں متفق ہیں کہ پھر اپنے شرمگاہ دھوتے اور بقول مسدد اپنے بائی ہاتھ پر پانی ڈالتے اور بسا اوقات وہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ شرمگاہ کا ذکر کنائے سے کرتی پھر آپ نماز کے وضو کی طرح کا وضو کرتے پھر اپنے ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنے بالوں کا خلال کرتے جب سمجھتے کہ جلد تر ہو گئی ہے یا صاف ہو گئی ہے تو اپنے سر پر تین لپ پانی ڈالتے اور آخر غوصل میں اگر کوئی پانی بچ رہتا تو اپنے ڈسم پر ڈال لیتے سننے ابو دعوت حدیث نمبر دو سو بیالیس ام المومنین سیدہ محمونہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے غوصل کا پانی رکھا آپ غوصلے جنابت کرنا چاہتے تھے آپ نے برطن کو اپنے دائیں ہاتھ پر اوندھا کیا اور اسے دو یا تین بار دھویا پھر اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالا اور بائیں ہاں سے اسے دھویا پھر اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور اسے دھویا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے پھر اپنے سر اور جسم پر پانی ڈالا پھر آپ ایک طرف ہو گئے اور اپنے پاؤں دھوئے پھر میں نے آپ کو رمال دیا مگر آپ نے نہیں لیا اور جسم سے پانی جھاڑنے لگے احمش کہتے ہیں میں نے یہ بات ابراہیم نخاعی سے ذکر کی کہ غسل کے بعد جسم پوچھا جائے یا نہیں تو انہوں نے کہا صحابہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے لیکن عادت بنا لینے کو برا جانتے تھے امام ابو دعوت رحمہ اللہ نے کہا مسددق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن دعوت سے کہا کہ صحابہ اکرام وہ غسل کے بعد کپڑے سے جسم خوش کرنے کو بطور عادت مکروح جانتے تھے کہا ایسے ہی ہے لیکن میں نے اپنے کتاب میں اسے اس طرح پایا ہے سننے ابو دعوت حدیث نمبر 245 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنابت میں ایک بال کی جگہ بھی چھوڑ دی اور اس سے ندھویا تو اس کے ساتھ آگ میں ایسے اور ایسے کیا جائے گا یعنی عذاب دیا جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اسی وجہ سے اپنے سر کا دشمن بن گیا ہوں میں اسی وجہ سے اپنے سر کا دشمن بن گیا ہوں میں اسی وجہ سے اپنے سر کا دشمن بن گیا ہوں آپ اپنے بال منڈائے رکھتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر دو سو انچاز